السلام علیکم ویوورز ویوہر 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 ویلوگ بھی اینچا موضوع مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت موجود ہوں ناران میں تو ہمارا سفر یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے آج میں آپ کو پورے ناران ناران کا ویزٹ کر رہوں گی ہم لوگوں نے کہا کہہا کہ اسٹیک کیا پہلے آپ لوگ ہمارا ٹریول دیکھیں ہم نے صبح صبح پیکنگ کی کیوں کہ ہمارا پلان جو تھا وہ بن چکا تھا چار دن سے اور اب ہم نکل چکے ہیں ایپٹ آباد اور مانسیرہ کے موٹروے کی طرف یہاں کا نظارہ بہت خوبصورت تھا کیونکہ دھوپ تھوڑی سی تیز تھی لیکن بادل بھی تھی لیکن گرمی تھی لیکن موسم انجوائے ہو رہا تھا کیونکہ یہاں پر جو ویوز سے وہ بہت خوبصورت ہے اور میں نے سارے ویوز کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کیپچر کیا ابھی ہمارا ٹرائول جو ہے وہ کافی لمبا ہے کیونکہ ہم لوگ شام کے ٹائم جو ہے وہ ناران خان پہنچیں گے ابھی ہمارا یہ جو ٹول پلازا آنے والا ہے تھوڑی دیر میں آئے گا کیونکہ یہاں سے ہم لوگ صبح سات بجے کے نکلے ہیں اور یہاں پر تقریباً دیڑ گھنٹے کا راستہ ہے ٹرنل کرس کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ مانسیرہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد مانسیرہ جو ہے وہ ہم پہنچ کر تھوڑا سا میں آپ کو مانسیرہ کا بھی ویو دکھاؤں گی کہ مانسیرہ شہر کیسے ہے آئی ڈونڈ نو ہاں میرا فرسٹ ٹریول ہے تو مجھے نہیں پتا مانسیرہ کا شہر کیسا ہے تو ابھی تو میں موجود ہوں یہاں پر اور ہم لوگ ٹریول کر رہے ہیں لانگ ٹریول ہے تو تھوڑا سا سٹے کر کے جائیں گے کیونکہ مانسیرہ کے بعد بالا کوٹ آئے گا تو وہاں پہ شاید ہم لوگ تھوڑا سا سٹے کریں تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اور یہ پہلا ٹرنل جو ہے وہ آنے والا ہے اس کو ہم کلاس کریں گے اور یہ مجھے بہت خصورت رکھتا ہے کیونکہ یہ ہر موٹر وے پر جو ہے وہ بہت خصورت بناتا ہے اور یہاں پھر پھر جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں بائین نکلتے ہیں تو پھر اس کا نظارہ بہت خصورت ہوتا ہے یہ تین ٹرنل جو ہیں وہ آتے ہیں ایپٹ آباد اور ارمان سیرہ کے موٹر وے کی طرف تو یہ دیکھیں ہم لوگ ٹرنل کے اندر چلے گئے تو یہ ٹرنل جتا ہے ہم لوگ رات پر ٹریول جو بھی آلہ تھا یہاں پر ایک گبرہت سے بھی مجھے ہو رہی تھی کیونکہ بلکل رات ہو چکی تھی یہاں پر اور ڈرائیونگ کرنا یہاں پر تھوڑا سیف کرنی چاہیے ڈرائیونگ اور ہم نے یہاں پر لائٹس اپنی گاڑی کے آن کر دی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ٹرائول کریں گے اس کے بعد ہم لوگ ٹر پلازا کر کے جو ہے وہ بالا کوٹ کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے بالا کوٹ میں ہم تھوڑا سٹے کریں گے اور بیچ میں ایک ریور بھی آئے گا جس کو کنہار ناران کا کنہار ریور جو ہے وہ بولا جاتا ہے تو وہاں پاس ہم بھی ہم تھوڑا سا بچوں کو انجوائیمنٹ کروائیں گے اور یہ ٹرنل کے بعد جو ہے وہ تقریباً اس طرح کا ویو آیا ہے تو میں نے اس چیز کو بھی کیپچر کیا اس کے بعد پانچ منٹ ڈس منٹ کے بعد جو ہے وہ ٹرول پلازا آنے والا اس کے بعد جو ہیں وہ ہم لوگ پہنچ جائیں گے جی مانسیرہ بازار میں سیرہ کے بعد میں آپ کو اگلا دکھاؤں گی کیپچر کروں گی آئے ویو تقریباً ڈے دو گھنٹے ہمیں لگے ہیں اور یہاں پر ہم نے سٹے کیا اور یہ کافی تھنڈی جگہ ہے اب یہاں پہ ہم لنچ انجوائی کریں گے جو ہاں سو آبی باز ہم لوگ بالا کوٹ کونیفر ریزارٹ جو کہ بہت خوبصورت ویو آتا ہے وہ میں نے آپ کے لئے کیپچر کیا اور ہم آگے آگے اب تقریباً شام ہونے لگے اور ہم پہنچ جائیں گے جی کچھ دیر میں ناران کاغان تو ہم نے یہاں پر تھوڑا سا سٹے کیا اور ڈری وغیرہ انجوائی کی ہم ناران میں آ چکے ہیں یہاں پر ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارا ٹینٹ جی ہورا ٹینٹ ہوئی ہے اب یہ ہمارا باربی کیو کا پلان ہو رہا ہے ہاں یہ بٹے گرل بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹینٹ ہے ہرہیم ہے یہ ٹینٹ میں سارے سو رہے ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے ہی مارڈ روڈ ہے اور یہ دیکھیں ہمیں گاڑی ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں یہ سارے ہم لوگ بٹے ہیں سارے لوگ باربی کیو ہی کر رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں گاڑیاں یہ دیکھیں ویورس ابھی جو ہے وہ یہاں پر صبح ہو رہی ہے پانچ بچ رہے ہیں اور ہم لوگ اتنی سردی میں کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نیچے جائیں نائٹ کے سائد پہ تو ابھی سشریٹ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی یہاں پہ لوگ ٹینٹ لگا کے جو ہیں بس ہوئے ہیں چوتے ہوتا ہوتے ہیں آپ کے جاتے ہیں کو یہاں گھر ہوں ہوں یہاں تگیرنا جائیں چلو بہنج چلو سٹھیں اب ہم نہر کی طرف جا رہا ہے ہیں آت کا میٹھ میں چرمانے پانے ہوں اس کو کہنے پانے کے سائے اس ٹریک سے ہم نیچے جانا ہے مجھے بہت سردی لگ رہیا ہے شاید مسے موائلیںڈنگ جوا ہے جدنے تک جاتے ہیں شیپ 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 مجھے تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے چیسٹے جو ہا رہی آگے چونکہ ابھی پانچ بھیجے ہیں تو ناشتہ نہیں بنا ہوا میں بالکل لون کا درست پین کے آئیوں بہت ٹھنڈ لگے ہوا اس میں لوگ سو رہے ہیں ہمیں نیچے تک جا رہی ہیں یہ ٹھوڑی لمبی ہے تو ہمیں تقریبا دس منٹ لگیں گے سامنے جو ہے وہ جیسے جیسے ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں جیسے جیسے نیچے جا رہے ہیں تو ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے بس یہیں تک جاتے ہیں آگے جانا بہت مشکل ہے باپس سیڑنا بہت مشکل ہے ہمیں ہمیں تک جاتے ہیں ہمیں چوڑنا چاہی ہوں ہمیں آپ کے لئے رہے ہیں ہم لوگ دارے ہیں ہماری اوپر ہے کیونکہ انہوں نے ٹینٹ کیا تھا ٹینٹ میں وہ لوگ سو رہے ہیں یہاں پہ بہت کیاری پہری جو ہے وہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں آج لگتا ہے بادل ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں ہم نے ٹینٹ بوک رہا تھا رات کا یہاں پہ سو رہے ہیں یہاں پہ ابھی سب سو رہے ہیں میں سبح سو آٹ گئی ویو لینے کے لئے دیکھیں یہاں پہ لوگوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں آرام سے اپنا سوئے ہوئے ہیں ابھی لوگ اٹھ کر ناشتہ کرنے جا رہے ہیں ہم نے ناران کی سائٹ پر اور ہم بھی تقریبا ناران پہ پہنچنے والے ہیں مارل وڈ کی سائٹ پر پھر میں آپ کو مارل وڈ کا وزٹ کر رہا ہوں گی یہ دیکھیں یہ جیپے پڑی ہیں یہاں پہ جیپے جو ہے وہ بابو سٹھاپ کے لئے بکر آئی جاتی ہیں تو یہاں سے بھی تھوڑا ریٹ لیں گے کیا ریٹ ہے ان کا اب ہم آگے جا رہے ہیں بابو سٹاپ کی سوری ناران وہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں اچھا سا تو رکھی ہو یہ اب شروع ہو گیا ہے مال روڈ یہاں پہ کافی زیادہ دکانے ہیں دیکھیں یہ سارا شاپنگ آریا ہے مال روڈ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ کافی رش ہے یہاں پہ بہت بہنگا تھا تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا سا نیچے کچھ مل جائے ریٹ ہی اتنے زیادہ ہیں سیزن چل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے تقریباً کیا بتاؤں یہاں سرک بہت پہ بہت بڑیا ہے ہے چیزن چل رہے olabilir اور سنگل پوری جائے ہوں یہاں پہ 70 روی کی مل رہی ہے پراتھا یہاں پر 100 روپیس کا تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے یہاں دیکھیں ویورز میں نے اپنا پراتھا اٹرک کیا بہت مزیک ہے یمی 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 نہیں پراتھا تو موٹا ہے یہ دیکھو بہت یمی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں کا ویڈت کراری ہوں وہاں پر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بکری ہیں وہ اتنی پہاڑی پر چڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی پہ اب یہ لوگ یہاں سے جو ہے وہ بابو سرٹار جا رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اتنا روہ روہ مزیک روڈ ہے یہ دیکھیں ویورز اب لوگ جا رہے ہیں جی آگے کی سائٹ پر ڈرائیو ہم نے شروع کرتی ہے ہم تھوڑا سا مال روڈ کی سائٹ پر جا رہے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی روڈ خراب ہے لیکن چلا جائیں گے ابھی ہم تھوڑا جھیلو پر جائیں گے اور ہم لوگ جائیں گے تھوڑا سا آگے یہ دیکھیں یہاں سے دھنیا سٹارٹ ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا راستہ خراب ہے مال روڈ پر جانے کے لئے واو یہ کتنی پیاری ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہوں نے بیتی خوبصورت ہے یہ دکھو جی سو بیواز جائیں دیکھیں میں نے بھی سی بلائنڈ رائے کی بہت مزا آیا یہاں ہم لوگ آگے کی سائیڈ پر جا رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا بھی اچھا تھا کیپچر کر لیا اب ہم واپس گاڑی کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ زیپل ہے اور ہم یہاں سے بابسک کر رہے ہیں ہم بابو سٹا پر جاری ہیں ہم بابو سٹا پر جاری ہیں ہم بابو سٹا پر جاری ہیں ہم شوق عرور Akabال اندفیل ہم بابو سٹا پر جاری ہیں ہم بابو ایک ہے ہم حضورد رہے ہیں ہم بابو سٹا رہے ہیں ہم بابو 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 اب تخرجم موسیقی موسیقی